بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیح اوفیشل یوٹیوب چینل پر خوشیان دید دوستو حضرت بابا حاجی شیر محمد دیوان جن کا دربار ساؤ کا بورے والا روڑ پر واقع ہے یہ دربار ملتان سے 125 کلومیٹر اور پاک وطن شریف سے 33 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے دوستو یہ سوت ایشیا کا سب سے پرانا دربار ہے اس کی تمیر سلطان محمود غزنوی نے کروائی آج ہم اس دربار کی سیر کے لیے جا رہے ہیں آئیے چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں حضرت بابا حاجی شیر محمد دیوان کا دربار حضرت بابا حاجی شیر دیوان کا مزار جنوبی ایشیا کا پہلا مزار ہے یہ مزار بورے والا سہو کا روڑ پر واقع ہے جس کی تمیر سلطان محمود غزنوی نے کروائی تھی اور مغل بادشاہ جہانگیر اور دیوان مول راج نے اس کی تذین و رائش کی تھی مزار پر مسلسل تین دن اور راتوں تک زنجیروں میں جھگڑے رہنے سے دماؤی امراض کا علاج مانا جاتا ہے فرید الدین گانشکر علاو دین سابر کلیاری اس علاقے میں پیدا ہوئے اور بہاو دین ذکریہ جلال الدین سرک پوش بخاری اسمان مروندی اور افلال شہباد کلندر اور سکھ مت کے بانی گروہ نارک نے مزار پر حاضری دی دوستو اس وقت میں پہنچا ہوں حضرت بابا شریف محمد دیوان کے دربار پر تو چلتے ہیں ساتھ ساتھ میں آپ کو ان کی ہسٹری بتاتا جاتا ہوں اور ساتھ میں آپ کو ان کے مناظر دکھاتا جاتا ہوں دربار کے چلتے ہیں اندر بابا حاجی شیر محمد چاولی مشاہد کو برسغیر پاکوہند کی قدیم ترین مسلمان مقدس وزرگوں میں شمار کیا جاتا ہے ان کا پدائشی نام رائے چاولہ تھا بابا حاجی شیر نے اسلام کے قیام میں احمد قردار ادا کیا اور برسغیر پاکوہند کی پہلی درگاہ شریف کی حصیت سے اس علاقے کو بڑی اہمیت حاصل ہے حاجی شیر دیوان کی پدائش کے بارے میں کوئی قطعی طریق نہیں ہے لیکن قبر کے مرکزی دروازے پر لکھی ہوئی تحریر سے ثابت ہوتا ہے کہ حاجی شیر دیوان تیس اجری چھے سو پچاس میں کھوٹوال میں پیدا ہوئے حاجی محمد کو بچپل سے ہی جنگ جوہوں کی طرح متحرک ہونے میں بہت دلچسپی تھی شیال کیا جاتا ہے کہ حاجی شیر دیوان کا تلق ہندو گھرانے سے تھا ان کے والد راجہ میپال ایک ہندو رہنما اور دھودی راجبوتوں کے سردار تھے بابا حاجی شیر دیوان نے جنگ میں گرفتار ہونے پر اسلام قبول کیا یہ جنگ ولی سن اور اسلامی افواج کے درمیان لڑی جاتی ہے اس جنگ میں بابا حاجی شیر نے بھی حصہ لیا اور قیدی بن کر مدینہ منورہ گئے بابا حاجی شیر اسلام کی دینی تلیمات سے بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے حسن بن علی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور مختلف حسابہ اکرام سے دینی تلیمات حاصل کی حاجی شیر کرن یمن بھی گئے عویز کرنی کی درگاہ شریف پر کچھ دن گزارے اور وہاں سے مذہبی تصوف حاصل کیا تصوف کے مرحل تہہ کرنے کے بعد حاجی شیر واپس آئے اور تبلیغ اسلام کا آغاز کیا ان کی بہن کنگنا باورس نے بھی اس کے مشن میں مدد کی حاجی شیر کی وفات 131 حجری میں بیان کی گئی ہے اس لیے یہ اطراف کرنا پڑے گا کہ آجی شیر دیوان کا مزار قدیم ترین مزار ہے مزار سے آدھا کلومیٹر کے فازے پر ایک گواں ہے جسے ایک خوئی بابا فرید کہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ فرید الدین گانشکر نے بارہ سال تک کونے پر مراقبہ کیا کونہ اب بھی زیر استعمال ہے تو دوستو یہ وہ کونہ ہے جس میں بابا فرید الدین گانشکر نے بارہ سال مراقبہ کیا یہاں پر لوگ آتے ہیں اپنی منتیں مانتے ہیں اور اس کونے کے ساتھ دھاگے باندھ دیتے ہیں اس کے پانی کو پماریوں کے لیے شفاہ سمجھا جاتا ہے تو دوستو میں اس جگہ پہ کھڑا ہوں جہاں پہ ایک ہسپیٹل ہے جہاں پہ منتلی ریٹارٹ لوگوں کو رکھا جاتا ہے میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں یہ دربار کے پاس ہی ایک ہسپیٹل ہے جہاں پر ذہنی اور نفسیاتی امراض کے مریضوں کو رکھا جاتا ہے لیکن یہاں پر ایک اور جگہ بھی ہے جو دربار کے بلکل ساتھ ہے یہاں پر ذہنی اور نفسیاتی امراض کے مریضوں کو لائے جاتا ہے اور درخت کے ساتھ زنجیروں کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے یہاں کے لوگوں کا ماننا ہے جب مریض ٹھیک ہو جاتا ہے تو یہ زنجیر کا تعلق خود باکل کھل جاتا ہے یہاں پہ آپ ایک شخص کو دیکھ بھی سکتے ہیں جسے زنجیر کے ساتھ باندھا ہوا ہے تو دوستو اسی کے ساتھ ہمارا واپسی کا سفر شروع ہوا تو آپ کو ہمارا آج کا ویلوگ کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں اپنی عراض سے ضرور اگاہ کیجئے گا اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ محمد صحیب کو دیجئے اجازت اللہ نگے پان